ملٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید رخ کریں گے علاقے خبروں کا سب سے پہلے خبر بتائیں آپ کو گڑھ ماراجہ کا لاپتہ شیعہ افراد قادم بازیابی کے خلاف جانڈ ایکشن کمیٹی کی پریس کانفرنس جو بلکل آپ کو بتائیں پریس کانفرنس جامعہ مسجد جعفریہ گڑھ ماراجہ میں کی گئی پریس کانفرنس مولانا انور علی ڈیویجنل انچارج آئی ایسو محمد عباس یونٹ صدر محمد کامران نے کی جب تک محب وطن لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوتے چین سے نہیں بیٹھیں گے غیر آئینی اقدام کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ پانچ سال سے جاری ہے کئی نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے تمام لاپتہ افراد کو منظر عام پر لائے جائے اگر ان پر الزام ہے تو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ان پر مقدمات چلائے جائیں بے گناہوں کو جلد رہا کیا جائے لاپتہ افراد کے لوائکین دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں کوئی دارہ میسنگ پرسنز کے لوائکین کی فریاد سننے کو تیار نہیں احتجاج تحریک کا یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک آخری نوجوان بازیاب نہیں ہو جاتا وزیراعظم آرمی چیف چیف جسس اہم مسئلے کی سنگینی کا ادراک کریں اور خاندانوں کے دکھ کو سمجھیں جبری گمشدگی کا سلسلہ جو پچھلے پانچ سالوں سے جاری ہے جس کے تحت کئی نوجوانوں کو تاہال لاپتہ کیا گیا ہے اور اس دوران بہت سے نوجوانوں کی بازیابی بھی ہوئی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں اس پی سادر انویسٹیگیشن منصور کامر کی سرراہی میں سندر پولس کے کاروائی بہریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی گارڈ خالد زفر کے اندھے قتل کی واردات کا سراغ لگا کر تین ملزمان کو گرفتار کر لیا مزید جانتے سمینہ شفی کی یہ ریپورٹ اس پی سادر انویسٹیگیشن منصور کامر کی سربراہی میں سندر پولس نے کاروائی کرتے ہوئے بہریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی گارڈ خالد زفر کے اندھے قتل کی واردات کا سراغ لگا کر تین ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنا سابر علی اور اس کے ساتھی طیب اور علی حیدر شامل ہیں انچارج انویسٹیگیشن خالد یکوب گورسی کے مطابق ملزمان بہریہ ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات کرنے جا رہے تھے سیکیورٹی گارڈ نے انہیں روکا جس پر ملزمان نے پکڑے جانے کے ڈرس سے پچیس سالہ سیکیورٹی گارڈ خالد کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے ملزمان کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والا آلائے قتل پسٹل بھی برامت کر لیا گیا انچارج انویسٹیگیشن سندر خالد یکوب گورسی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اصنات کا اعلان کیا گیا کیمرامین فاروق جنئر کے ساتھ سمینہ شفی رائل نیوز لاہور ریپورٹ آپ نے دیکھئے اب رخ کرتے ہیں لڈن کا جہاں انجمن تاجران کمیٹی اڈا کچھا پکی کے صدر شبیر اوڈ منشیات فروشوں کا صدر نہ نکلا اپنے جرم چھپانے کے لیے انجمن تاجران کا صدر بن گیا تھانہ لڈن کے نواہی علاقہ اڈا کچھ پکی میں چند ماہ پہلے بنائی گئی انجمن تاجران کمیٹی جس کا صدر شبیر اوڈ جو کہ منشیات فروشوں کا سرپرست ہے منشیات کے دھندے میں ان کا بہت اونچا مقام ہے جو کہ ایک پاو پاورڈر کے بدلے ایک کنال زمین اپنے نام کروالی اس کے بچوں کو انہوں نے نشکہ آدھی بنا دیا ہے میرے بچے نشائی ہونے کی وجہ سے میرے گھر میں فاکے پڑے ہوئے ہیں جو بھی چیز ملتی ہے گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں ان درندوں کو دے دیتے ہیں میرے بچوں کی زندگی تباہ کر دی ہے ایک ماں ہونے کے ناتے وزیراعلا پنجاب ڈی پیو ویہاری اور ایس ایچو لڈن سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کا روائی کی جائے اور تھانا لڈن اور تھانا فتح شاہ میں ان کے ریکارڈ ابھی بھی موجود ہیں تھانا سٹی میلسی میں تیونات اے ایس ای آسیم گل ریس کی موجودگی میں پرائیویٹ لوگ ہتھ کری لگے شخص پر سریعام تشدد کر رہے ہیں ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے معاقف دینے سے انکار کر دیا ہے اور جنہ والا تھانا صدر کے علاقہ چونسٹھ گافوے میں میاں بیوی کا مباہی نا قتل سامنے آلا پولیس نے ناشو کو قبضہ ملے کر پورسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کی اسپتال منتقل کر دیا مقتول فیصل علی ایک سو چوبیس گافوے روڈ کا رہائشی تھا اور اس کی شادی ایک سال قبل چونسٹھ گافوے کی رہائشی ساجدہ بیوی سے ہوئی تھی دو روز قبل ساجدہ بیوی نے اپنے خواند کو فون کر کے اپنے گھر بلایا مقتول فیصل علی کے بھائی کا کہنا ہے کہ وقوع کی رات فیصل نے مجھے فون کیا اور اسے کہا کہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے یہاں سے نکالو مبینہ مقتول فیصل کا بھائی بابر اسے لینے کے لیے جا رہا تھا کہ اسے اپنے بھائی کے قتل کی اطلاع مل گئی فیصل کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ہی زخموں کی تابنا لاتے ہوئے دم توڑ دیا تھانا صدر پولیس میاں والی کی کارروائی مردہ گوشت سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی موزمان گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کر لیا جی ڈی ایس پی سرکل صدر شاکت علی کی سربراہی میں ایسے چو تھانا صدر انسپیکٹر محمد فیاض ہنجرا اور ان کی ٹیم نے مقبر کے اطلاع پر سرگودہ موڑ پر دوران ناکبندی ایک کار کو روک کر جو چیک کیا جس میں سوار عدیل شاکیر وغیرہ کو اتار کر کار کی دگی چیک کی گی تو اس میں تقریباً تین من گوشت لوڈ تھا گوشت مردہ جانوروں کا شک ہونے پر موقع پر ویٹرنی آفیسر موبائل ویٹرنی ڈسپینسی کو بلوا کر چیک کیا گیا تو تصدیق ہوئی کہ موزے صدر گوشت ہے جو میاں والی کی مختلف مارکیٹوں میں فروخت کیا جاتا تھا ڈاکٹر کی ہدایت پر گوشت ضائع کر دیا گیا مرزمان کو گریفتار کر کے تھانہ صدر میں مقدمہ درج کیا گیا ڈی پیو میوالی حسن حسد علوی نے اس کاروائی پرپوری ٹیم کو شاباش دی روک کریں گے لیاکتپور کا چھوٹی تحصیل بڑی کرپشن تحصیل لیاکتپور کے علاقہ موزہ غفور آباد میں ملازمین نے سی او انجیو اور صدر مارکیٹی کے جالی سی انجیو دستر کر کے اصل مالکان کو لاکھوں کا چونہ لگا دیا کمیٹی ریاض سی او حسین گھوٹیا کا جالی دستخط چیک کرنے کے لیے لیبارٹری بھیجنے کا مطالبہ فاروق انجم ایڈی محمد صدیق ڈسٹک غلام محمد اور آپ کو بتائیں کہ شاہین اور نازم حسین کمیٹی ریاض نے سی او حسین گھوٹیا کے جالی دستخط کر کے انجیو مالکان کو لاکھوں کا ٹیکہ لگا دیا اور سی او کمیٹی کا کہنا ہے کہ جال سازوں کو کڑی سزا دی جائے جالی دستخط اور چیک کی فوٹیج رائل نیوز نے حاصل کر لی ہے آئیے جانتے ہیں کہ سی او کا اس کرپشن کے بارے میں مزید کیا کہنا ہے آگے بڑھیں بہاول نگر سے خبر شامل کریں گے جہاں پر چھٹا کاری کاسیم فلرڈ لائٹ سے فوٹبال ٹورنمنٹ کا فائنل میچ تلانیازی کی ٹیم نے جیت لیا ہے فائیو نے اپنے نام کیا فائنل میچ کے مہمان خصوصی آصف خان اور ڈیویجنل سپورٹس آفیسر ملتان تھے جبکہ پاکستان ریلوے فوٹبال کوش تاجدین کریشی کی خصوصی شرکت تھی اس عوالے سے مزید تفصیلات باتا رہی ہیں بہاول نگر سے نمائند اور آل نیوز محمد گرزار جی گرزار اگہہ کیجئے گا بہاول نگر کے اس گراؤنڈ میں موجود ہوں جہاں پر ٹورنمنٹ موقع کت کیا گیا فوٹبال ٹورنمنٹ میں اس وقت جو وینر اپ ٹیم ہے اس کے کیپٹر میں سے موجود ہیں اور اس سے جانا چاہتے ہیں جی بتائیے گا جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمنٹ جو ہے چھٹا کاری کاسم فوٹسول رمضان لیگ جو رمضان میں منقید ہوتی ہے لیکن کرونا کی وجہ سے موخر کر دی گئی جو کہ اب کروائی گئی اور اس میں الحمدللہ بہت لوگ آئے انہوں نے پارٹی سپیٹ کیا اور خوش بھی ہوئے اس ایمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپتال جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں اس لیے جو ہم نے یہ ایمنٹ رکھا اور شہر کی تمام ٹیموں نے جو ہے وہ شرکت کی اور چھے ٹیموں نے جو ہے وہ لیگ کھیلی اور اس کے اندر جو ہے پارٹی سپیٹ کیا اور الحمدللہ جو ہے آج کا یہ جو فائنل ہے یہ فنٹاسٹک فائیو نے اپنے نام کیا جی جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ فنٹاسٹک فائیو جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے یہ ونٹ کیا ہے اور اسے یہ کہتے ہیں کہ جس شہر کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں بیماریوں کو دم توڑنا پڑتا ہے روح کریں گے لارکانہ کا جہاں لارکانہ پاکستان پیپرز پارٹی جلہ لارکانہ کی جانب سے سابق صدر پاکستان اور پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر محترم جناب آصف علی زرداری کی پین سٹھویں سالگیرہ کی تقریب بیگم نصد بھٹو ہال میں مناخت کی گئی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کاملہ اور عمر درازی کے لیے دعا کی گئی چیئرمین پاکستان پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکریٹری جمیل احمد سومرو خیر محمد شیخ اعجاس احمد لگاری منیر احمد سوہو نصار مراد بھٹو نور الدین عبرو سرائی سرفراز حسین کھوکھر کامران احمد اڈھانو اور ڈاکٹر افضل عبرو، عبد الرحمان جتوئی، لالا نظر محمد پتھان، محمد انور برڑو، مہران خان ناریجو، عمران حسین جتوئی، زہیر احمد ناریجو، مہران خان خاسخیلی، ڈاکٹر سکینہ گاد اور دیگر نے سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگیرہ کا کیک کٹا دادو سے خبر ہے دادو میں عید قریب آتے ہی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہری غیر محفوظ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں دن با دن بڑھنے لگیں دادو کے قریبی علاقہ مخدوم بلارول پر دودھ فروخت کرنے والے دو افراز سے ڈاکو موٹر سائیکل اور بیس ہزار نکتی چھین کر فرار ہو گئے مطارسین مالکین کے جانب سے دادو پریس کرب کے سامنے احتجاجی مظہرہ موٹر سائیکلیں اور نکتی رقم واپس کروا کر ملوث ڈاکوں کو فوری گرفتار کیا جائے نارے لگائے گئے مظہرہین غلام ارتزا پنہور عبدالرزاق پنہور اور دیگر نے کہا کہ علاقہ جتوئی ریلوے ٹریک روڈ پر ہم سے ڈاکو دو موٹر سائیکلیں اور بیس ہزار نکتی رقم چھین کر فرار ہو گئے ہیں ایسے اطلاع پر ہم نے قریبی تھانے مخدوم بلارول کو دیا بھی تک پولیس نے ڈکیتی کی کئی موٹر سائیکلیں واپس کروانے کے لئے کوئی کاروائی نہیں کی مظہرین نے ایسے ایس پی دادو سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر نکتی کی گئی موٹر سائیکلیں اور نکت رقم واپس کروا کر ملوث داکوں کو گرفتار کیا جائے کشمور ڈسٹر پرس کلپ کے باہر احتجاجی مظہرہ ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ پی پی ایچ ہائی ملازمین نے کشمور ڈاکٹر عبدالجلیل جکھرانی محمد شابان مزاری حضور بخش مزاری کی سبراہی میں احتجاج رکارڈ کروایا کشمور سپریم کورٹ کے واضح حکامات ہیں کہ کوئی بھی سیمی گورنمنٹ ملازمین تین سال کے بعد گورنمنٹ میں زم کیا جائیں گے ہم گزشتہ بارہ برس سے نوکری کر رہے ہیں اب ہمیں ریگیولر کیا جائے ہمارا اور بچوں کے مستقبل کا سوال ہے ہمیں مستقل طور پر سندھ گورنمنٹ میں زم کریں مظاہرین کا سندھ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ تھا اکارہ سے خبر ہے حکومت پنجاب کی جانب سے آج رات بارہ بجے سے لے کر پانچ تاریخ تک لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تو اکارہ میں چھوٹے تاجروں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اکارہ سے اشفاق قادری یہ اشفاق قادری آگاہ کیجئے گا آج بلکل آج حکومت کے لاکڈاؤن کے فیصلے کے خلاف چھوٹے تاجر جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی ہفتہ تھا جس میں پچھلے چار ماہ کا نقصان کا کچھ اضالہ ہونا تھا لیکن حکومت کے اس فیصلے نے ہمیں پریشان کر دیا اسی سوالے حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ چھوٹے تاجر ایک موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثر ہے بتائیے کہ حکومت کے اس فیصلے پر آپ کیا کہیں گے جی سر بات یہ ہے کہ پچھلے چار ماہ پانچ ماہ سے بہت زیادہ پریشان حالات تھے اور بہت زیادہ کاروبار بلکل ختم ہوئے تھے تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ پریشانی ہے اور حکومت اس پر نظر سانی کرے اور اس فیصلے کو واپس لے اور یہ جو آج سے لے کر پانچ سریک تک لاکڈاؤن کا حکومت نے فیصلہ سنایا ہے تو میربانی فرما کر اس کو ختم کیا جائے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے بلکل چھوٹے تاجروں کہنا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ چھوٹے تاجروں خلاف ظلم ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس فیصلے پر نظر سانی کرے جی اشفاق بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا آگے بھڑیں آپ کو بتائیں کالے کی منڈی بوجھدارہ گروپ کا اہلی علاقہ کو روشنیوں کے شہر بنانے کا سفر جاری ہے شہنشاہ تمیر و ترقی کا لقب پانے والے بوجھدارہ گروپ نے اپنی صاحب کا روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رما دمہ ہیں فی ٹی آئی کے ایمین نے چودری شوکت علی بھٹی نے الیکشن میں کیے گئے وعدے وفا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس کی موجودہ مثال شہادت خان بھٹی کی خصوصی کاوش پر کالے کی منڈی کے نواح دیرہ بھٹیاں پر بجلی کی افراہمی ہے دیرہ بھٹیاں پر بجلی کے پول لگتے ہی اہل دہ میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور لوگوں نے برجدارہ گروپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک افتتاحی تقریب کا احتمام کیا جو امیدوار برائے تحصیل ناظم چودری سکندر نواز بھٹی نے کیا اس موقع پر امیدوار برائے چیئرمن یوسی کالے کی منڈی ملک منور حسین کوکب ملک شمشیر حنیف لڑکا سیاسی اسام آجی شخصیت شہادت خان بھٹی سابقہ کانسلر حاجی ممتاز حسین گجر ممران پریس کلپ کالے کی منڈی ملک آمیر سجاد شازی شفقت شہزاد رائے فاروق احمد خرل سفدر علی بھٹی ملک فخر شیر لڑکا اور مقامی صحافی فاروق نواز کھوکھر کے ساتھ ساتھ علاقہ بھر کے معززین نے شرکت کی ایک بار پھر شہر قائد کا رخ کریں گے آپ کو بتائیں شہر قائد کے مختلف علاقوں میں تیز اور موسلح دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن کہیں تو یہ بارش اللہ کی رحمت ہے اور کہیں حکومتی ناہلی کی وجہ سے زحمت بنی ہوئی ہے جس سے مختلف علاقوں میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مرنمیند شاہد عباسی جی شاہد عباسی بتائیے گا کیا صورتحال ہے علاقہ مقینوں کا کیا کہنا ہے جی میں آپ کو بتاتا دوں جس طرح کا کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں بارش ہوئی بلکہ پورے کراچی میں بارش ہوئی وقفے وقفے سے بارش ہوئی تو تقریباً آدھے گھنٹے سے وقفے وقفے سے بارش ہوئی لیکن یہاں پر میں اس ٹائم وزیر بیروئی گوٹ میں موجود ہوں اور ساتھ میں سیفل گوٹ ایوب گوٹ اور دیگر علاقے موجود ہیں اور میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے کہ یہ دیکھیں کہ چار سے پانچ فٹ تک پانی جو ہے اس گوٹ میں روڑوں پر موجود ہے لیکن یہاں پر کوئی علاقہ ابھی تک بارش روک چکی کافی دیر سے لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی علاقہ نمائندہ نہیں پہنچا اور لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے بہت پریشان ہیں آیا کہ وہ اپنے گھروں کے لیے کچھ خریدنے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماسوم بچے ہیں پانی کی وجہ سے وہ ماسوم بچوں میں بیماری بھی منتقل ہو سکتی ہے کوئی بھی آگے بھی حالات بہت خراب ہیں تو خدارہ ڈی ایم سی اور ایسٹ کو چاہیے اس پر فوری ایکشن لے تاکہ یہ پانی کو نکلوائے اور تاکہ یہ غریب عوام کا مسئلہ حل ہو سکے یہ بہ آسانی سے زندگی گزار سکیں آئیے اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ آیا کہ ابھی تک یہاں پہ جو مقامی نوائندے ہیں وہ نہیں پہنچے آیا کہ ڈی ایم سی ایسٹ کے کوئی بھی عددار یا کوئی بندے نہیں پہنچے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں ان سے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں آپ نے ہمارے لئے اس گھوٹ کے لئے آواز اٹھائی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں بارش جو ہو رہی تھی لیکن ان کی نشاندہی میں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی لیکن ابھی تعلق یہاں پہ کوئی یہاں کے ایم پی علیم آدل وہ بھی یہاں نہیں آیا صرف لالا رحم آیا اس نے یہاں ہمیں یقین دیا نہیں لائیے میں مسئلہ حال کروں گا لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے بکرائی دارنے والی ہے پانچے دن رہے ہیں یہ مسجد ہے اور آگے مام بارگاہ ہے لیکن اتنا پانی کھڑاوا ہے تو لوگ یہ قربانی کیسے کریں گے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بچارے چھوٹے چھوٹے پریشان ہیں آنے جانے کے رستے کے لئے ہم پریشان ہیں تو ہمیں وزیر بلدیات سے ناصر حسینچہ اور ڈی ایم سی ایشٹ اور ایسی گھلزارجری اور جو یہاں کے بلدیاتی نمائندے چاہے لالا رحم ہو جہاں نورکان برفت ہو ان سے یہ مطالبہ کریں گے فل پور نوٹس لیا جائے اور اس پانی کو نکالا جائے یہاں سے جی جس طرح ان کے تاثرات ہونے کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ فوری طور پر جو منتخب نمائندگان ہیں وہ یہاں پر نوٹس لیں اور فوری طور پر ان کا بدبست کریں تاکہ اس غریب عوام کا مسئلہ حلوز کے شاہدباسی بہت شکریہ آپ ہمیں صورتحال سے اگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پنچگور یونین کانسل سرودو کے رہائشی سرودو بارہ سالہ معصوم فقیر جان کے قتل اور لاش کو جلانے کے خلاف سری قرآن سرودو یوت تحاد سرودو کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور احتجاج پولیس واقعے کی غیر جانب دارہ رہ کر معصوم بچے کے قتل کی شفاف تحقیقات کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے واضح رہے کہ فقیر جان چار جون دوہزار بیس کو گھر سے نکلنے کے بعد پروسرار طور پر لاپتہ ہو گیا اور سولہ جولائے دوہزار بیس کو اس کی جلی ہوئی لاش قریبی گھر کے واش روم سے برامد ہوئی تھی پولیس نے قتل کے شبے میں تین نامزد ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے جن سے مقامی پولیس اسٹیشن میں تفتیش جاری رہے گی آپ کو بتائیں یوت اتحاد کے اتجازی ریلی سے نیشنل پارٹی کے مرکزی ریسرچ ایڈوکیسی پلین بلوچ اور بی این پی مینگل کے مرکزی جوان سیکریٹری میر نظیر احمد بلوچ جمعیت کے جنرل سیکریٹری عبدالعزیز بلوچ عوامی موومنٹ کے زلعی اورگنائزر غلام جان بلوچ نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما اور سب کا زلعی چیئرمن عبدالمالک سالے سماجی رہنما عبدالرعوف جمعیت علماء اسلام کے مولانا ولی ساسولی حافظ زبیر احمد صدام فیضی شیر جان بلوچ سیاسی و سماجی رہنما حاجی خدا رحم نور اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید معصوم فقیر جان کا کیا قصور تھا جسے بے دردی سے قتل کا کے لاش کو جلا کر واش روم میں پھینک دیا گیا آگے بڑھیں سجاول سے خبر دیں گے ساحلی پٹی میں پینے کے پانی کی قلت کے خلاف رہائشیوں کا احتجاج مین روڈ پر دھرنا دے دیا ساحلی پٹی میں پانی کے قلت کے باعث دان کی فصلیں سڑ رہی ہیں لوگ اور مویشی پیاز سے مر رہے ہیں خادموں نگائی اور دیگر کا خطاب اری ایرگیشن محکمہ کے عملداروں کو باہت سے بڑیروں کو پانی فروغ کر دیا جو نجائز پانی نہر سے لے رہے ہیں ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور مویشی مر رہے ہیں روک کریں گے کھاریاں کا جہاں حادثہ کلٹس کار نمبر چلتی ہوئی گاڑی کو اچانک آگ بڑک اٹھی ڈرائیور نے گاڑی روک کر گاڑی سے اتر کر جان بچا لی اور گاڑی جل کر راک بن گئی جو بالکل آپ کو بتا رہے ہیں یہ واقعہ پیش آیا کھاریاں میں جہاں کلٹس کار کو حادثہ پیش آیا ہے حادثے کے دوران کار میں اچانک آگ بڑک اٹھی ڈرائیور نے گاڑی روک کر گاڑی سے اتر کر جان بچا لی اور گاڑی جل کر خاک ہو گئی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں اے ایس پی کیپٹن ریٹائر حسنین اقبال کا ایس ایچو سیٹی محمد عاصف خوٹک اور ایڈیشنل ایس ایچو سیٹی نواب خان سی آئی اینچارج غلام علی عبرو کے ہمراہ پریس کانفرنس گزاشتہ کئی روز سے چوری کرنے والا گینگ رفتار کیا گیا ہے مختلف چوری کی وارداتوں میں یہ لوگ ملوث تھے گینگ سے موٹر سائیکل زیورات ٹی ٹی پسٹل برامت کیا گیا گیا گینگ میں محمد منور والد محمد انور مہر محمد اسر والد خان محمد رند حاصل خان والد بگو خان سلاچی کو مختلف جگہوں سے چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا ایس ایس پی سی بی مالک فاروق فیض لیڈی کی حدائج پر ایس پی سی بی کیپٹن ریٹائر حسنین اقبال کی سبراہی میں ایس ایچو سیٹی محمد عاصف خجک ایڈیشنر ایس ایچو نواب خان ایس آئی لشکران گشکوری سی آئی اے انچاج غلام علی عبدو انچاج علاباد جمیر مہر ای ایس ای محمد حانی فرند کی ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے مختلف وارداتوں میں ملوث گینگ کو چھاپے مار کر گرفتار کیا گرفتار گینگ سے تین موٹر سائیکلیں واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل سونے کی زیورات ٹی ٹی پسٹل اور تین موبائل فون برامد ہوئے جن کے خلاف مقدمہ درزگر کے مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ حسنین اقبال کی سربراہی میں کی جارہی ہے اور ملزمان کے مزید انکشافات متوقع ہیں اور اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باقبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز